بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے چونگیا کرلومہ کے جو بیچ اکٹے کیے تھے تو وہ یہ بیچ پوری سیزن میں اکٹے ہو سکے یہ کرلومہ کی سیڈ ہیں اس طرح کہ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ یہ بلکل جو اکٹ پلانٹ ہوتا ہے بلکل اسی کی طرح ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ ان کی ڈسپرشن ہوتی ہے اور تھوڑی ہوا آتی ہے تو یہ مکمل طور پر مختلف جگہوں پہ جا کے پھیل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں وزن میں اور انتہائی تیزی کے ساتھ یہ ہوا کے ساتھ پھیلتے ہیں تو یہ سیڈ جو ہے ہم نے کلیکٹ کیے تھے پوری سیزن میں اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو چونکہ بیچ ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے خود ہی جو پودے آپ اگائیں گے تو یہ سیڈ جو ہے آپ ان سے کلیکٹ کر سکتے ہیں ادر وائز یہ کسی مارکٹ میں کسی دکان میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جیسے لئے میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں تقریبا پانچ سیڈ کی قیمت تقریبا پندرہ سے بیس ڈالر ہے تو اب اس کو جو ہم لگائیں گے گملوں میں ہم لگا رہے ہیں تقریبا پانچ سے چھ بیچ ایک گملے میں ہم لگاتے ہیں آپ اس حساب سے اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں سات آٹھ نو دس جتنے آپ لگانا چاہتے ہیں لیکن کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے کہ ایک تو ایک کو مطلب ڈیپ نہیں لگانا ہے گہرا اور مٹی کی اوپر ہی بیج رکھ کے تو پھر جو ہے آپ نے اس پہ ہلکی سی جو بھل مٹی ہے نیری مٹی یا ریت ہو گئی یا پھر جو ڈھیرانی کاد ہے وہ ہلکی سے اس پہ اوپر لیئر سی بنانی ہے اس پہ ڈالنی ہے تاکہ یہ زیادہ گہرے نہ دب جائیں اگر زیادہ گہرے چلے جائیں تو پھر ان کا اگنا ان کی جرمنیشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے پہلی دفعہ جب پانی دےنا ہے پانی اتنا دےنار ملی کے جو مٹی ہے وہ نم ہو جائے گیلی ہو جائے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس میں زیادہ پانی جو ہے وہ آپ نے نہیں دینا تاکہ پانی گملوں میں کھڑا نہ ہو آپ نے صرف نم رکھنا ہے اپنے گملوں کو اب یہ تقریباً پچیس دن ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جرمنیشن ہو گئی ہے اور یہ تقریباً پینتیس دن بعد ان کی گروہ جو ہے اس سٹیج پہ آ چکی ہے میں نے بتاعتا ہے کہ ان کی گروہ بہت سلو گروہ ہے بیچ سے تو یہ بہت ہی سلو ہے کٹنگ سے یہ ذرا پھر بھی بہتر ہے بیچ سے جو اس کی گروہ ہے وہ انتہائی سلو ہے کیونکہ بیچ جو ہے وہ جرمنیشن پھر اس کے بعد جو شروع میں ہوتی ہے پھر وہ پودا جو ہے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور کٹنگ یہ ہے کہ چونکہ آلڑی مچور کٹ ہوتے ہیں مچور پلانٹ ہوتا ہے تو بیچ کے مقابلے میں وہ جلدی اسٹیبلش بھی ہو جاتا ہے اور جلدی بڑھا ہو جاتا ہے اب یہ تقریباً کچھ کم دو مہینے ہو چکے ہیں ان کو اور ان کی گروہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے اس سٹیج کے بعد ان کی جو بڑھتری ہے وہ کچھ بہتر ہو جاتی ہے شروع میں تقریباً دو ڈائی مہینے ان کی گروہ جو ہے وہ انتہائی سلو ہوتی ہے تو یہ ابھی جا کے پھر بنچ بنائیں گے اس کے ساتھ اور جو جھاڑ جو ہے وہ بنائیں گے اور نئے پودین کے ساتھ ہو گئیں گے تو دوستو یہ طریقہ ہے سیٹ سے کیرولومی اچھوں کو اگانے کا